تو عزیز آنگرام یہ اہلو بیت کے زندہ موجزات ہیں آپ اسے کافر کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں ہاں تھوڑی سی تبلیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جاؤ اس بیمانی کا پوری دنیا میں جاگے سن مثلا ڈائیبیٹیز کا علاج نہیں ہے اب ڈائیبیٹیز کا علاج بھی سن شگر ڈائیبیٹیز کا ایک سمپل علاج ہے اور دو اہلو بیت کے نسخیں ہیں ایک جو زیادہ اس کی شگر نہیں ہے اس کے لیے ایک نسخہ ہے اور جو زیادہ شگر اس کے لیے دوسرہ نسخہ ہے لیکن پری کاشن کے دور پہ آپ سب لوگ اس سے بچنا کر چاہتے ہیں بہت سمپل سی چیز ہے ایک سبزی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں سبزی حضرت فاطمت زہرا سلام اللہ علیہ وآلہ یہ سبزی بی بی پاک کو بہت پسند تھی اسے فارسی میں کہتے ہیں خورفا اور اردو میں کہتے ہیں کلفا پارسلی انگلیج میں پارسلی نمکین ہوتی ہے جس کو بھی شگر سے بچنا ہے یا شگر ابھی چھوٹی لیول پر ہے تو یہ سلام کے طور پر دین مرتبہ استعمال کر لیں بہت لوگوں نے استعمال کیا پہلے وہ کوئی ٹیبلیٹس کھاتے تھے اور ٹیبلیٹس کی ضرورتی نہیں رہی اور ٹیبلیٹس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیونکہ یہ بیماری ہے خصوصاً کیلسٹرول کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ ٹیبلیٹس کھاتے ہیں اس کا بھی بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں کئی بیماریاں ہیں اور دوسرا یہ شگر کے لیے یا ڈائیویٹیز کے لیے جو لوگ کھاتے ہیں اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں خود ایک نقصان بہت بڑھ کے انسان کی مردانگی طاقت کم ہو جاتی ہے اور کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے بجائے کہ اب ٹیبلیٹس پہ چلے جائیں نیچنل علاج ہے حرب سے یہ خرفہ استعمال کریں اور خرفہ بھی بھی پاک کو بہت پسند تھی یہ بہترین سبزی تھی تو اصلاً ٹیبلیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر آپ خرفے سے ٹھیک ہو گئے اگر اس سے نہیں تو دوسرا نسخہ ہے عدس الملک اور وہ بنایا جاتا ہے وہ انشاءاللہ قرار ہے کہ یہ ساری دوائیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں یہاں تاکہ ان کیمیکل سے آپ وجہ جائیں لیکن جس کو بہت زیادہ ہائی لیویل شگر ہے اس کے لیے اہل ویت کا نسخہ ہے مرکب چہار ایک صحابی تھے امام کے اس نے چھوٹی سی کتاب لکھی اس میں تقریباً دس دوائیں لکھی اور امام پاک کے پاس لے کر آئے اور امام نے دیکھا اور سائن کیا کہ یہ بالکل صحیح امام نے تصدیق کی کہ یہ دس کے دس نسخیں وہ خود بہترین ہیں یقین جاری اگر یہ دس نسخیں مومنین کے پاس آ جائیں تو ساری بیماری آپ کے گھر سے نکل ان دس نسخوں کا کمال یہ ہے مجھے کہ ایک نسخہ ہے نسخہ جامع یہ امام علی رضی علیہ السلام کا نسخہ ہے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتے امام کے پاس آتے تھے تو امام پہلا سوال یہ کرتے تھے آپ کے پاس نسخے جامع نہیں ہیں یعنی ایسے پوچھے جائیں کہ یہ ضروری ہر مومن کے گھر میں ہونا کیونکہ بیماری تو ہے کہتے ہیں نہیں مولا نہیں تو بنا دو نسخے جامع بیس بیماریوں کا علاج ہے بھائی بیس بیماری کڈنی کا ایسٹون تین دن میں نکل جاتا ہے بعض کا ایک دن میں نکل جاتا ہے نسخہ ایک ہے صرف پانی بدلتا ہے دیکھیں یہ ہے موجدہ ہم نے ایک مریض کو دیا وہ خون کی اُلٹیا کرتا تھا کراچی میں ہم اس وقت تازہ تازہ کام کر رہے تھے حیطلہ نورانی کے ساتھ خود نسخہ بناتے تھے نسخے جامع ہم نے بنایا اس نے کہا میں نے یہ دونوں بڑے اسپطال کراچی کے دیکھ لی ہیں کچھ میں یہ فرق نہیں ہو رہا ہر دن خون کی اُلٹی ہوں بند کو بیچارہ مرنے والا ہوگی خون کی اُلٹی ہوئی تو کیا ہو میرے پاس اکثر رہتا تھا میں نے تھوڑا سا اس کو دے دیا باب العلم کے نظریک ہم رہتے تھے کراچی میں وہ دیسرے دن آ گیا کہ مولانا معزہ ہو گیا میری خون کی اُلٹی تو بتا نہیں کتنے سے بلکل بند ہو گئی خون کا آنا بند ہو گیا خاصی رو گئی یہ نسخے جامع میں صرف پانی بدلتا ہے پانی کیا اب مثلا جس کو اُلٹی یعنی لنگس کی دیماری ہے پانی سوف کا ہوتا ہے کیڈنی کے لیے بیماری ہو تو پانی مولی کا ہوتا ہے انفیکشن کے لیے پانی شہد کا ہوتا ہے ہمارا دیٹ دو سال کا بچہ تھا ہم نے اسے دیا اور جناب اگر ایمٹی بائٹک دیتے ہیں سات دن لگتے چھ دن لگتے پانچ دن لگتے ایک دو دن میں وہ بلکل بچہ ٹھیک ہو گئے بہت شدید انفیکشن تھا تو یہ اہل بیت کے زندہ موجزات ہیں ان سے آپ بھی فائدہ لیں اور دنیا کو آپ اہل بیت کی فضیلت بتائیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے اماموں نے نسخہ بتلایا ہے آج بھی کوئی دنیا کی دبائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ایک نسخہ ہے اور بیس بیماریوں پہلے آئے